موسیقی موسیقی جس کا مطلب ہوتا ہے فیٹ لائک اس کی وجہ کیا ہے جو ہمارے پاس پرانی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر ہم کیا سٹڈی کرتے تھے فیٹ لائک کا مطلب یعنی کہ فیٹی ایسرز وغیرہ جو ہو گئے ہم طور پر ہولڈ ڈیفینیشن کے لئے اسے ان کو فیٹ لائک چیزوں سے ریلیٹ کیا جاتا تھا جبکہ جو نیو ڈیفینیشن اس کے لئے اسے اگر ہم اس کو سٹڈی آف اوپن چین ہائیڈرو کاربنز یعنی کہ ایسے ہائیڈرو کاربنز جن کے اندر ہمارے پاس اوپن چین ہوگی ان کی سٹڈی کو ہم ہیلیفینیشن چین کو ہیڈی پ relaxation ہائیڈرو کاربنز اب ہائیڈرو کاربنز سے ہم چیپٹر نمبر سیون میں ہم نے دیکھا تھا ہائیڈرو کاربن بیسی قلی ایسے کم پاؤنٹز ہوتے ہیں جو کاربن اور حیڈو جن پر مشتمل ہوتے ہیں تو اب ہمارے پاس ان کی ہمارے پاس جو تداد ہے ہائیڈرو کاربنز کی بہت ہی زیادہ ہے کیوں اس کی وجہ ہم نے چپٹر نمبر سیون کے اندر دیکھا تھا کیٹینیشن یہ بھی آرگنی کمپاؤنڈ کی ٹائپ ہے کیٹینیشن کیا تھی کاربن کی سیلف لینکنگ پروپرٹی تھی جس کی وجہ سے کاربن ہمارے پاس ملینز آف کمپاؤنڈز بناتے ہیں یہ بھی پہلے یعنی کہ ساری کی چیزیں ڈسکس کی تھی اگر تو کاربن کی ساری کی ساری ویلنسی فلی سیٹسفائی ہو اور وہ فردر یعنی کہ کوئی بھی ایٹم نہ لے سکے یعنی کہ فلی سیٹسفائیڈ ویلنسی ہو یعنی کہ کاربن نے چار کے چار بانڈ بنائی ہویا تو ایسے جو ہمارے پاس کمپاؤنڈز ہوں گے تو ایسے ہائیڈرو کاربنز کم کہیں گے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز میں ہمارے سارے کے سارے سنگل بانڈز موجود ہوتے ہیں کاربن کے ساتھ جبکہ اگر ہمارے پاس کاربن کی ویلنسی فلی سیٹسفائیڈ یعنی کہ فلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے وہ فردر ایک یا دو ہائیڈروجن ایٹمز کو لے سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس فلی یوٹیلائز نہیں وہ اس کے اندر یہاں پھر دبل بانڈ یا پھر ٹرپل بانڈ ہے تو ایسے جو ہمارے ہائیڈرو کاربنز ہوں گے ان کو کہیں گے انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ٹھیک ہے جہاں یہ نہیں کہ سنگل بانڈ کا مطلب سیچوریشن اور ڈبل ہیں ٹرپل بانڈ کا مطلب انسیچوریشن ہوگا ہمارے پاس تو جو انسیچوریشن ان کے الگ سے نام ہے جو ہمارے پاس سیچوریٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں الکین اور جو unsaturated ہوتے ہیں ان کو اگر ہمار پاس double band آئے گا تو اس کو کہیں گے alkine جبکہ اگر triple band آ جائے گا تو ان کو کہیں گے alkine چپٹر نمبر 8 میں ہم ان تینوں کو ڈسکس کریں گے alkine کو alkine کو اور alkine کو ان کے preparation دیکھیں گے ان کے reactions دیکھیں گے ان کی properties دیکھیں گے ان کے uses دیکھیں گے تو یہ انشاءاللہ بہت ہی مزی کا چپٹر ہوگا تھوڑا سا lengthy یا تھوڑا سا complicated ہے لیکن انشاءاللہ اگر آپ ویڈیوز پروپرلی دیکھیں گے تو آپ کے سارے کی ساری confusions جو ہیں وہ clear ہو جائیں گی تو ہم تھوڑا سا basically hydrocarbon کا ایک flow chart بنا لیتے ہیں ہائیڈرو کاربن کس طرح کے ہوتے ہیں flow chart کے ذریعے ہم آسانی سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہماری آ جاتی ہیں اس کی دو ڈائپز جس ہم نے پیچھے بھی جو ہم نے classification دیکھی تھی اس کے اندر ہائیڈرو کاربن کو ڈسکس کیا تھا ایک آتی open chain اور ایک آتی ہمارے پاس close chain اس کی ہمارے پاس open chain کی دو ڈائپز ہیں ہم نے جو ابھی ابھی ڈسکس کر لی ہیں ایک ہے saturated جو ہمارے پاس alkین آ جاتی ہے جبکہ دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے unsaturated جس کو ہم alkین یا alkین بھی کہتے ہیں تو اس کی یعنی کہ unsaturated کے مزید دو ڈائپز ہیں alkین اور alkین جبکہ saturated کے ہمارے پاس ایک یہ جس کو ہم alkین کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس close chain کے اندر early cyclic اور aromatic مجھے امید ہے کہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے early cyclic یعنی کہ دو تین سے زیادہ کاربن ایٹم ہو لیکن ان کے اندر benzining موجود نہ ہو جبکہ یہ ہے aromatic aromatic chapter number 9 ہے جی اس کے اندر پوری ڈیلز aromatic ڈیو کاربن کو ڈسکس کیا گیا benzining جن کے اندر پائی آتی جو ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں aromatic پورڈ ہوتے ہیں تو یہ ہی ہمارا ایک flow chart تھا basic اب ظاہری اسی بات ہم nomenclature سے ڈسکس کریں گے آرگانی کمپون کے تو ہمارا جو first topic ہے aliphatic hydrocarbons کے related وہ ہو گا ان کا nomenclature جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے ان کو نام کس طرح دیا جائے گا ان کے nomenclature کو کس طرح represent کیا جائے گا تو let's suppose ہم دیکھتے ہیں nomenclature کے ساتھ start کریں گے nomenclature یعنی کہ نام دینا اب کسی بھی کمپون کا نام دو طریقے سے دیا جاتا ہے یا تو پھر وہ ہمارے پاس common name ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر کون کون سے item وجود ان کی base کے اوپر یعنی trivial name ہوتے ہیں ہمارے پاس جس علاقے سے وہ ملے ہمارے پاس اس کی base کے اوپر اسے نام دیا جا سکتا ہے یہاں پھر ہمارے پاس ایک union بنی ہوئی ہے آئیو پیک کے نام سے بہت مشہور ہے ٹھیک ہے کمیسٹری کی زیادہ تر name جو ہیں وہ اس کی base پر دی جاتے ہیں آئیو پیک ہمارے پاس مخافہ ہے international union of pure and applied کمیسٹری ٹھیک ہے international union of pure and applied کمیسٹری بہت ہی familiar ادار ہے کمیسٹری کے اندر اس کا بہت ہی زیادہ رول ہے ٹھیک ہے کمپونز کا نام دینے کے اندر بہت آسانی ہوئی آئیو پیک کی وجہ سے تو early days کے اندر ہمارے پاس کمپونز کو name دی جاتے تھے common base کے اوپر یا پھر ان کا جو method of preparation ہو گئے یا پھر جن بندہ اس کے اوپر کام کر رہا تھا یا جسے لاکھ کے سوہ نکلا جب فار اگزیمپل جو مارش گیس جس کو methane گیس بھی کہتے ہیں وہ مارش ہلی پلیس میں ملی تھے اس لئے ہم نے اسے کالیفورنیا کے پار اسے اس لئے ہم نے مارش گیس کہہ دیا جبکہ جو آدمی کے یعنی نام کے ساتھ جس طرح ہمارے پاس باربی ٹیوری کے ساتھ ہوتا ہے جو باربرا سائنٹس اس کے نام کے اوپر دیا گیا لیکن یہ اتنا مینجی نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس ملینز آف آرگین کمپورن اب کس 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 کی بیس پر نام دیں گے جو ہمارے پاس کے پہلے کاربن اگر ایک کاربن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کم کہیں گے میتھین دو کاربن ہوں گے تو ایتھین ٹھیک ہے اگر تین کاربن ہوں گے تو پروپین چار کاربن ہوں گے تو بیوٹین پانچ کاربن ہوں گے تو پینٹین ٹھیک چھے کاربن ہوں گے تو ہیکزین سات کاربن ہوں گے تو ہیپٹین آٹھ ہوں گے تو اکٹین نو ہوں گے تو نو نین اور دس ہوں گے تو ڈیک کین یہ ہمارے پاس اگر الکین کے اندر دس کاربن تا کام نام اس طرح دیا تھا دیا بھی اس طرح ہی جاتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اگر سائیڈ پہ ٹیچ ہوں تو اس کو آئیسو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس سیریز میں ٹیچ ہو تو اس کو ساتھ لگا لیتے ہیں جب کہ ہمارے پاس چاروں سائیڈ پہ ٹیچ جس طرح ہم نے نیو پینٹین کی اگزیمپل دیکھی تھے تو کچھ اس الکین کا لاسٹ نیم تھا این اس کو ریپلیس کر دیتے تھے این سے جس طرح اگر ہمارے پاس دو کاربن ایٹم آگر ان کے درمیان ڈبل بانڈ تھا ایتھین کا نام دیتے تھے اسی طرح پروپائلین آگیا اس بیوٹائلین اسی طرح یعنی این لگا دیتے تھے لاس پہ لیکن یہ ہمارے پاس اتنا مینجیبل نام طریقہ نہیں تھا جو موس مینجیبل طریقہ اچھا طریقہ ہے وہ پھر ہمارے پاس آیا آئیو پیک کی بیس کے اوپر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی ہسٹری کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آئیو پیک سے پہلے پہلے کون کون سے یہ ہمارا کمیٹی تھی دارہ تھا انہوں نے سوچا کہ نیمیگ کے اوپر کیا کرنا چاہیے تو 1892 میں ہمارے پاس جنیوا ایک ریپورٹ ایکسیپٹ کی گئے لیکن وہ ہمارے پاس انکمپلیٹ تھی انکمپلیٹ ریپورٹ آئی یعنی کہ نیمیگ کے بارے میں تو پھر ہمارے پاس کیا ورہ 1930 میں 1930 میں ہمارے پاس جو انٹرنیشنل یونین آف کمیسٹری تھی انہوں نے ہمارے پاس ایک موڈیفائیڈ ریپورٹ دی انٹرنیشنل یونین آف کمیسٹری آئی یو سی نے جس کے اندر ہمارے پاس لیگ رولز کہتے تھے جن کو آئی یو سی نے کون سے رول لیگ رولز لیے نیمینگ کے لیے تو لیگ رولز کے بعد ہمارے پاس یہ رپورٹ جو تھی آئی یو سی کی اس کو فردر موڈیفائی کیا گیا آئی یو پیک کے ذریعے انٹرنیشنل یونین آف پیور آئی اپلائی کمیسٹری انہوں نے فردر اس کو موڈیفائی کیا رپورٹ اورگینی کمپونڈ تھے اور ان کا جو بیسک پرینسپل تھا وہ کیا تھا اس کو ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹن پرینسپل تھا اور بہت ہی اہم بات تھی جو انہوں نے کی اور اس موٹو کو لے کے ساتھ چلے انہوں نے کہا ایچ ڈیفرنٹ کمپونڈ شوڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر اس ڈیفرنٹ کمپونڈ یہ ان کا موٹو تھا یہ ان کا بیسک پرینسپل تھا تو پھر اس کے انتیجے میں ہمارے پر سیول ملین جو اس وقت نون آرگنی کمپونڈ سے اس کو نیمی کی گئی کس کی بیس کے اوپر ہر ڈیفرنٹ گروپ بل کائل گروپ کی آتا ہے بیسک جب ہم کیا کرتے ہیں کہ الکین وغیر سے ایک ہرڈجن اتار کے بیسک لگے آگے بہن جوڑ دیتے ہیں تو جب ایک ہرڈجن ایٹم کو رموو کرتے ہیں تو لاز پر ہمارے پر سے وائی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس الکین برانچ ہو تو ہرڈجن ایٹم جو رموو کرتے ہیں ٹرمی ایٹم سے تو ایک سویڈ چین فارور بن جاتی جس طرح ہمارے پاس یہ میتھین ہے اگر ایک ہرڈجن اتار کیس طرح باند لگاتے تو یہ میتھائل بن جائے گا سو آن یہ اتائل پروپائل بیو ٹائل اس طرح چلتا جائے گا یہ سارے کا سارا پین ٹائل حیق ٹائل حیپ ٹائل نون آئل 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 تک ہمارا چلتا جائے گا اس طرح نیم کیس کیا کرنا کہ لاش والا ہرڈجن اتار کیس سیمپل باندن چین چلتی جائے تو اس طرح کسی تھا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نومن کلیچر آف الکین نومن کلیچر آف الکین ظاہر اسی بات ہم اکٹھے تو ان کا نومن کلیچر ڈسکس کر نہیں سکتے تو ہم کیا کریں گے الکین کا اور الکین کا الگ الگ طریقے سے نومن کلیچر کو ڈسکس کر لیں جس کے انتیجے میں ہمیں گرولز دیجے جائیں گے کچھ جن کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ لگا کہ انشاءاللہ ہمیں جو الکین کا نومن کلیچر کوئی بھی آرگانی کمپونڈ آئی ہمیں اس میں مشکل نہیں ہوگی لازم پیپر کے انتر دو نمبر کا شارٹ کوشن آجاتا موسیقی